اس سے پہلے کہ الیکشنز پہ آئیں آپ سے کچھ انفرمیشن اس حوالے سے آپ کا تجزیہ لیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذرائب بھی یہ کہتے ہیں کہ آر ایف الوی صاحب نو ستمبر کے بعد ریزائن کریں گے یا نہیں کریں گے ایت شام آئینی طور پر تو آر ایف الوی صاحب کے پاس اس بات کا پورشن موجود ہے کہ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ ریزائن نہیں کر سکتے جب تک نیا صدر وہ ریزائن کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے جب تک یہ نیا صدر آ نہیں جاتا اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا آر ایف الوی کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کریں یا نہ کریں تو بالکل ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کریں لیکن میری اطلاعات یہ ہیں معلومات کی بنیادت ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ آر ایف الوی ابھی تک اپنے عہدے سے ریزائن کرنے کا نہ سوچ رہے ہیں اور نہ ایسی کوئی بات ہے انہیں ضرور کہا گیا ہے مختلف جگہوں سے انہیں کنوے کیا گیا ہے لیکن وہ اپنے عہدے سے ریزائن کرنے کا ابھی تک سوچ بھی نہیں رہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ انتخابات کے حوالے سے پی 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 این پی ایک دم یہ فرنٹ سیٹ پر آئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات ہونے چاہیں گو کہ کچھ دیر پہلے جب پنجاب اور کی پی کے میں پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کری تھی اسیمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا چودہ مئی کو انتخابات پنجاب میں ہوئے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی این پی کا آپ کو نظر آئے کہ کیا کردار تھا لیکن ابھی all of a sudden they seem to be the champions of democracy and constitution کہ جی نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ آئین میں درج ہے اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو سیاسی طور پہ وہ احشام حبیب جالب نے بڑی زبردست بات کی تھی اس نے کہا تھا زیاؤلاق صاحب کے دور میں غالباً کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بحال کرو یعنی ہمارا بھی کچھ خیال کرو اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور جی ایو آئی ایف نے مل کے یہ سارے کام کیے ہیں جب یہ council of common and invest میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہاں سے نکلے نکل کے آکے پندرہ دن گزر گئے ساری جو گورنمنٹ تھی جو پرانی گورنمنٹ تھی شباز شریف صاحب کی ان کے ترجمانوں نے اعلان کیا کہ الیکشن ڈلے ہو گئے ہیں ساری دنیا نے اعلان کیا ان کو کچھ پتا نہیں لگا لیکن ہوا یہ ایڈی سیم ٹائم کہ ان کے کچھ لوگ اٹھائے جانے لگ پڑے ان کے اکسٹ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان کا نام سٹاپ لسٹ پر آ گیا اور کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر بلخصوص پیپلز پارٹی کے جو جو قیادت ہے اس کا ایک ٹرم چلائی جا رہی ہے صحیح اگل یہ مجھے نہیں پتا یہ تو ظاہر تحقیقات ہوں گی تو پتا لگے گا کہ جی سسٹم ہے اور وہ سسٹم جو ہے منی میکنگ کا سسٹم ہے جس کے پیسے پیپلز پارٹی کے بعض لوگ بنا رہے ہیں تو اب جب ان لوگوں پر ہاتھ ڈلنے اپنا تو پیپلز پارٹی کو جمہوریت یاد آ گئی جب یہ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے اور جب یہ اسٹرپشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو تب انہیں یاد نہیں آئی جب کراچی کا جو میر بنے مرزا واہب صاحب وہ کس طرح بنے تھے کہ جب پچیس یونین کانسلوں کے جو چیرمن ہے وہ چلے گئے تھے ان کو وہ غائب ہو گئے تھے پرسرار طور پر اس وقت تو ساری چیزیں ٹھیک تھی لیکن اس وقت وہ ان کو سوٹ کرتی تھی مسلم ریگ نون کو بھی سوٹ کرتی تھی اب پیپلز پارٹی کا وہ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی اب انہیں جمہوریت بالکل یاد آ گئی ہے علمیہ یہ ہے کہ جمہوریت کا نام اسی وقت لیتے ہیں یہ لوگ تمام سیاسی جماعتیں اور اس میں کسی تخصیص کوئی نہیں بچی جب ان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں اس وقت یہ جمہوریت کا نام آپ نے یہ جو کہا کہ اب انہیں جمہوریت یاد آ رہی ہے تو اب اگر انہیں جمہوریت یاد آ ہی رہی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں یاد آنے پر جمہوریت اسی طرح ان کے سامنے آ جائے جیسے کہ یہ یاد کر رہے ہیں جیسے کہ یہ چاہتے ہیں دیکھیں ایک ہے آئینی ڈیمانڈ آئینی ڈیمانڈ کے اوپر کوئی بھی کرے تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی کیوں کر رہے ہو لیکن ان سے انہیں ان کا چہرہ اور ان کا آئینہ ضرور دکھایا جانا چاہیے ان کے بارے میں کیسز ماضی میں بھی ہماری شعصی جماعتوں کے میں تو پریکٹیکل پوئنٹ افیو سے آپ سے ابھی پریکٹیکالیٹیز کا نظر رکھتے ہوئے سوال پوچھوں آئینی ڈیمانڈ تو ایوری بڈی اس کلیئر کہ جی نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لیکن جو اب معروضی حالات ہیں اس میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی اب یہ چاہتی بھی آئے کہ ہوں اچھا ہم نہیں جو انتخابات ہیں وہ نوے دن کے اندر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو لپ سروس ہے وہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن نوے دن کے اندر نہیں ہو پائیں گے دی لیمٹیشنز کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے پھر ان کے اوپر اعتراضات لگیں گے اور باقی ساری اور پھر اگر یہ پرانی دی لیمٹیشن کے اوپر کر لیتے ہیں تو پھر جو سینس ازاز اگر دی لیمٹیشن کو ایک منٹ کے لیے ہم سائٹ پہ کر دیں چلو دی لیمٹیشن وہ کہتے ہیں چار مہینے چاہیئے میٹ ڈیسمبر کی ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کے بعد ابھی رانہ سناؤلہ کا میں سوٹ دکھا رہا تھا جس میں وہ فروری کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ فروری کی یہ گارنٹی ہے کہ فروری میں پھر ہو جائیں گے ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں اتنی افسوسناک صورتحال ہے اور اتنی دگرگون صورتحال ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ بجلی کے بلوں سے جو توفان اٹھ رہا ہے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے کوئی اور شکل اختیار کر لی کوئی اور لائنڈ آرڈر سیچوشن بن گئی تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو مقتدر ہلکے ہیں وہ لیکشن کروائیں گے یا وہ لیکشن کے حق میں آئیں گے اور اگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انوار کاکڑ صاحب جس کے سبرہ ہیں اگر انہوں نے پرفارم کر دیا تو کیا تب بھی الیکشن کروائے جائیں گے تب تو پھر یہ دلیل دی جائے گی کہ ہم یہ سسٹم چلا سکتے ہیں تو یہی چلے گا اور اگر یہ نہیں چلا تو پھر الیکشن کیوں ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ اب تو امرجنسی لگائیں گے احالات کو کنٹرول کریں گے تو ابھی جن سیاسی جماعتوں نے یہ سارے کام کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں سے بانتے ہیں اور مو سے کھولنا پڑتا ہے